تو میرے بھائیوں اپنے نفس پر ہم نے محنت کرنی ہے یہ نفس کس نفس کے ہم حامل ہیں اگر نفس مطمئنہ ہے تو آپ مطمئن ہو کر زندگی گزارے ہیں وہ تو اللہ کا قانون ہے وہ اللہ کا خاص اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو اِنَّا عِبَادِِ لَيْسَلَقْ عَلَيْهِمْ سُلطان شیطان کو کہا کہ کچھ لوگ میرے ایسے ہوں گے کہ اس میں تیری سلطنت نہیں جلے گی تیری حکومت نہیں جلے گی وہ ایسے نفس کے حامل ہوں گے ایسے نفس کے حامل ہوں گے کہ وہ نفس گناہوں کی طرف کبھی جائے گئے نہیں جائے گا نہیں وہ نفس گناہوں کی طرف ہمیں بارے میں سورہ نازیات میں کہ ایسا نفس جو اللہ کے خوف میں گناہوں سے ڈرے اللہ کی محبت میں عبادت کرے اس کا ٹھکانہ کا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے اگر ایسا نفس ہے وہ گناہوں کی طرف لگا ہوا ہے اللہ کی عبادت نہیں ذکر اذکار نہیں شکر نہیں عبادات نہیں اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو ہم نے اپنے اس نفس پر محنت کرنی ہے اور اس کو نفس سے مطمئنہ بنانا ہے